ڈوز ایٹی انڈیا اگر پہاڑی پردیش کی بات کرے تو ایک سیٹ کے لیے دو امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں بارہ راجیوں سے ایک تالیس امیدوار پہلے ہی راجی سبا کے لیے نربیرود نرواجیت ہو چکے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کس طرح کے نتیجے آتے ہیں امیدوار پردیش میں ایک سیٹ پر چناؤ ہے کرناٹک میں چار سیٹوں پر اور وہیں اگر ہم بی جے پی کی بات کریں اتر پردیش کی بات کریں تو وہاں بی جے پی اور سماج وادی پارٹی میں سیدھے سیدھے ٹکر ہے آٹھواں کینڈیڈیٹ بی جے پی نے اتار دیا ہے تو ایسے میں ٹینشن بڑھا دیئے ہے سماج وادی پارٹی کی کیونکہ کراس ووٹنگ کی آشنکہ ہے آئیے اب ذرا آپ کو گرافکس کے ذریعے راجی سبا چناؤ کی پوری انفرومیشن دیتے ہیں کی کس طرح سے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس اتارے گئے ہیں تو ہم اگر بات کریں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو تین راجیوں کی پندرہ راجی سبا سیٹوں پر ووٹنگ آج ہونی ہے اس میں اتر پردیش ہے ہمارچر پردیش اور کرناٹک میں ہیں اور یہاں پہ تینوں ہی پردیشوں میں کراس ووٹنگ کی آشنکہ جتائی جاری ہے اتر پردیش میں دس ہمارچر پردیش میں ایک اور وہیں اگر دکشن راجی کی بات کریں کرناٹک میں چار سیٹوں پر آج ووٹنگ ہونی ہے اتر پردیش میں دس راجی سبا سیٹوں پر گیارہ امیدوار میدان میں ہیں ہمارچر پردیش کی بات کریں تو وہاں ایک راجی سبا کی سیٹ ہے اور اس میں دو امیدوار میدان میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں اور وہیں کرناٹک کی بات کریں چار راجی سبا سیٹوں پر پانچ کینڈیڈیٹس ہیں تو یہ کڑا مقابلہ ہے بارہ راجیوں میں راجی سبا چناف کی نوبت نہیں آئی یعنی سیدھے سیدھے جو ہیں وہ امیدواروں کی گھوشنا کر دی گئی بارہ راجیوں میں لیکن تین پردیشوں میں آج راجی سبا کی سیٹوں پر چناف ہونا ہے اور یہاں پر کڑا مقابلہ ہے اور خاص طرح پر اتر پردیش کی بات کریں اور ہمارچر پردیش میں ایک راجی سبا سیٹ کے لیے آج ووٹنگ ہونی ہے کانگریس نے پورکیندری منتری اور ورش نیتا عبیشیق منو سنگوی کو اپنا امیدوار بنایا وہیں سنگوی کے سامنے بی جے پی نے حرش مہاجن کو اتارا ہے ہمارچر پردیش میں چناف جیتنے کے لیے پینتیس ووٹوں کی ضرورت پڑنی ہے آشنکہ یہ جتائی جارے کہ ووٹنگ کے دوران ایمیل اے کروس ووٹنگ کر سکتے ہیں بی جے پی امیدوار حرش مہاجن نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس ویدھائک انتر آتما کی آواز سے ووٹ دیں گے یہ کہا ہے حرش مہاجن اور ہمارچر پردیش کی اگر ہم بات کریں تو ایک راجے سبا سیٹ جو ہے اس پر کس کی جیت ہوگی اس پر سب کی نظریں ہیں یہ کیول ایک سیٹ ہے تو ایک سیٹ جس پر چناف ہونا ہے ابھی شیخ منو سنگھ بھی کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہے پورکی اندرمنٹری رہ چکے ہیں کانگریس کے پروبکتہ ہیں تین بار پہلے بھی راجے سبا کے سانسد رہ چکے ہیں دوہ در حرش مہاجن کی بات کریں دوہ دار بائس میں کانگریس سے بی جے پی میں آئے پور سی ایم ویربادر سنگھ کی رننیتی کر رہے ہیں یعنی لمبا اچھا خاصا انوبہ ان کو رہا ہے ویربادر سرکار میں پشوپالن منتری بھی رہے ہیں لیکن اب بی جے پی میں ہیں اور بی جے پی ان کا دعویٰ کر رہی ہے بی جے پی کی ہماری آسانی سے جیت ہوگی اب دیکھنا ہوگا کی ایسے میں کس طرح کا نتیجہ سامنے آتا ہے ہمارچل پردیش کی اگر ہم بات کریں ہمارچل پردیش کی ایسے میں کس طرح کا نتیجہ سامنے آتا ہے